جس کے نام مہی مسلم ہے کیا وہ دھرم نرپیکس ہے ویکنڈ کی سب سے بڑی پبلک دیبیٹ یہ دیش ہے ہمارا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ جو شریعہ قانون کے پکش میں کھڑی رہی اس کو آپ سیکلر کہہ رہے ہیں چند بوٹوں کے لیے رہاول گاندھی نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دیا اس آب اچھل پڑھیں گے باز 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 تلوار لے کے جن میں ایسی اومنگے ہلورے مارتی ہیں جیسے ہی مسلم شبد آ جائے مریضے سیکلر سیاست پہ لانت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دبا گیا جو دیش کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے باٹنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کے لیے سیکلر کیسے ہو سکتا ہے سارے دھرم کو بشانے پر لیمہ یہ آپ کی نفرت بھری رہی جواب ارے سچ اور حق کی بات اگر بھرمانڈ میں بھی کہی جائے گی تو وہ سچی ہوگی پھر عبدالحمید کے گھرموں کا ٹکڑ دی ابھی تک آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش ہے ہمارا امیش دیوگن کے ساتھ نمسکر ویوز میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے چرچت اور ویکنڈ کا سب سے بھرو سمندکار اکرام یہ دیش ہے ہمارا دس دن کے امریکہ دورے پر نکل چکے راہل گاندی کے ویوادت بیانوں کی جو سیریز ہے وہ چلتی ہی جا رہی ہے پہلے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلم سمودائے کے لوگوں کے ساتھ بھیدھا ہو رہا ہے پھر انہوں نے سنگول یعنی راج دنڈ کا مزاک اڑایا اپہاچ اڑایا اس کے بعد انڈین یونین مسلم لیگ کو دیش کی سیکلر پارٹی بتا دیا یعنی سیکلر بتا دیا اب تک کا سب سے بڑا ویواد انہوں نے چھیر دیا ہے یہ وہی پارٹی ہے جس نے بٹوارے کے ویلین محمد علی جنہ کے ویچاروں کو سر ماتے رکھا تھا بھارت کے ویبھاجن کا سمرتن کیا تھا مسلمانوں کے لیے کھل کر شریعہ قانون کی وقالت کر ڈالی تھی لیکن راہل گاندھی امریکہ میں بیٹھ کر اس پارٹی کے سیکلر ہونے کا سیٹیفیکیٹ بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پوری طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی کی جڑے جنہ کی مسلم لیگ سے جڑی ہیں کیونکہ اس پارٹی کے پہلے ادھیاکش محمد اسمائل بٹوارے کے آندولن میں پرزور طریقے سے شامل تھے اور بھارتی مسلمانوں کے لیے شریعہ قانون تک کی وقالت بھی کر رہے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ راشتے سوہم سیوک سنگ راہل گاندھی اور کانگریس کو مسلم برادر ہڈ جیسی دیکھتی ہے لیکن مسلم لیگ انہیں سیکولر دیکھ جاتی ہے تو آج دیش کے یوہوں کے بیچ جنتہ چناردن کے بیچ ہوگی ویکنڈ کی سب سے بڑی پبلک ڈیبیٹ سب سے چرچت پبلک ڈیبیٹ یہ دیش ہے ہمارا ویکنڈ کے سب سے دھماکے دارکار اکرم میں کیا مسلم لیگ دھرم نرپیکش ہے سیکولر ہے جس کے نام مائی مسلم ہے کیا وہ دھرم نرپیکش ہے آج یہ بڑا سوال ہے اور آج یہ دیش ہے ہمارا اسی پر ویوز بودی سرکار اور بھارت میں لوگتنتر پر سوال اٹھانے کے بعد راحل گاندی نے انڈین یونین مسلم لیگ کو سیکولر بتاتے ہوئے اب تک کا سب سے بڑا بی بات چھیڑ دیا ہے مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ بھارت کی جنتہ بہت پربودھ ہے وہ مسلم لیگ سیکولرزم ہونے کا سارا کا سارا ارث سمجھتی ہے یہ تشتی کرن کی راجنیتی کانگریس کرتی ہوگی ہم تو ششکتی کرن میں بشواس رکھتے سب کے لیے کام کرتے ہیں اس بیچ رسس پرمک موہن بھاگوت نے بینا نام لیے دیش کی بدنامی کا ایجنڈا چلانے والوں پر کھل کر نشانہ سادھا ہے دیش کے اندر نہیں تو دیش کے باہر تو بھارت کو نیچا رکھانا چاہنے والے چھترو ہے تو بڑا سوال ہے کہ ووٹ بینک کے لیے سیاسی مان مریادہ کو روندنا کیا اجت ہے آج جنتہ کے بیچ اسی سوال پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث تو آج اسی ویشے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی چرچہ جنتہ جناتن کے بیٹ سب سے پہلے جنتہ جناتن کے لیے زوردار تالیا آج کے اس ویشے پر اور میرے ساتھ کون کون جوڑا ہے میرے ساتھ آج نیتا بھی ہیں اور ایکسپورٹس کا بھی ایک پینل ہے میرے ساتھ سودان شتویدی ہیں بیجے پی کے پروکتہ اور راجس سبہ سانتد ان کا ابنندن ہے میرے ساتھ کانگریس باسی کے آلوک شرما ہے میرے ساتھ راجکمار بھاٹی ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا اور پروکتہ ان کا ابنندن ہے زوردار تالیا سے ہمارے تمام مہمانوں کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ایکسپورٹس کے طور پر شیونک چاگی ہیں جانے مانے راجنیتک وشلشک اور سید جواد راجنیتک وشلشک ان کا بھی ابنندن ہے تو زوردار تالیا سے شیونک اور سید جواد کا بھی سواگت ہے اس شرطہ کی میں شروعات کرتا ہوں آلوک شرما جی راہل گاندی نے مسلم لیگ کو سیکلر پارٹی کا ہے ساٹھ سیکنڈ آپ سب کے پاس ہے راہل گاندی نے مسلم لیگ کو سیکلر پارٹی بتایا ہے بتائیے اگر اس پارٹی کے نام میں مسلم شبد لکھا ہے تو وہ سیکلر کیسے ہوتی ہے ساٹھ سیکنڈ آپ کے اگر وہ سیکلر نہیں ہے تو ہندوستان کے سمویدھان نے اس کو مانتہ کیسے دے رکھی یہ سرکار نو سال سے پکوڑے تل رہی ہے کہ اس کی مانتہ رد نہیں کی پہلی چیز دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے مسلم لیگ تھی جنہا کی اس کے ساتھ تو اس سمیہ پر بی جے پی کے جو پور ورتی لوگ تھے شامہ پرساد مکھرجی صاحب نے بھی سرکار مل کر بنائی تھی آپ نے آج یہ تو کہہ دیا کہ کیرلا میں وہاں پر کانگریس کے ساتھ ان کا گٹ بندن ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ناگپور میں انہی کے کارپریٹرک سے ساتھ بی جے پی نے مل کر کارپریشن بنائی پچھلے سال آدھی جانکاری یامیش جی دیش کے لیے بہت اہتکاری ہے میڈیا کے ساتھیوں سے نویدن آج ان کے اگر چار سانسد ہیں تو اس میں سے ایک ہندو ہے پندرہ ویدھائک ہیں تو اس میں سے بھی پانچ یا چھ ہندو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مسلم ہے اور مسلم شبد ہونا غلط ہے اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سمویدھان ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے اور وہ کانسٹیچونٹ اسیمبلی میں میمبر کیسے تھے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے انتیم بات کہنا چاہوں گا انتیم بات کہنا چاہوں گا اسی مسلم لیگ کے ایک منتری کوٹرل بیہار عواج پہی نے جینیوہ میں بھیجا تھا تب ہی گیر سمپردائیت تھی یہ ایجنڈا چلانا بی جے پی کا کام ہے کس طرح سے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ہندو مسلم ڈیوائیڈ دیش میں کیا جائے ہندو مسلم ڈیوائیڈ کیا جائے سوال اگلا آپ سے ہے ساٹھ سیکنڈ کا وقت آپ کے پاس بھی ہے ٹائمر میں آن کر رہا ہوں سوال شو جی آپ کیرل کی مسلم لیگ پارٹی کو جنہ کی پارٹی بتا رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جنہ سے لینا دینا ہے آپ ایک منٹ میں یہ ثابت کر کے بتائیے کہ یہ جنہ کی مسلم لیگ جیسی پارٹی ہے کسی کے لئے کہا جاتا ہے کہ دیماغ ساتھ میں آسان میں پہنچ گیا راہول گاندی ساتھ سمندر پار جاتے میں پتہ نہیں دیماغ کون سے کونے میں پہنچ جاتا ہے اب ان کے لئے ایک بتانا چاہتے ہیں کس سندرب میں بات آئی سندرب یہ تھا کہ بھاجبہ سامردائیگ ہے کیوں چنہ بھائیوک سے بھاجبہ مانتا پرات نہیں ہے آج سے سامردائیگ کہنا چھوڑ دیجئے گا تب اس سندرب میں پوچھا گیا کہ اگر آپ بھاجبہ سامردائیگ کہتے ہیں تو مسلم لیگ کیا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں 1946 کی کانسیچوینٹ اسیمبلی میں یہی محمد اسماعیل جنہ کی مسلم لیگ سے چنکے گئے تھے اور دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں یہ دکشن بھارت جس میں آج کے لگ بھگ سارا دکشن بھارت آتا میڈراز پرسیڈنسی یہاں 28 اسیمبلی کی سیٹ تھی which was reserved for مسلم لیگ 28 کی 28 مسلم لیگ نے جیتی تھی تین مہاں سے نیشنل اسیمبلی میں چن گئے تھے تینوں مسلم لیگ سے اور جانتے ہیں مسلموں کا کتنا پرسنٹ ووٹ ملا تھا 95% 95% ووٹ ملا تھا سب نہیں چلے گئے پاکستان اور انہوں نے یہ سمجھئے وہ دکشن بھارت کے مدراز پرسیڈنسی کی عدیقش تھی 47 تک اور اس کے بعد 10 مار 44 کو ہو گئے اس کی عدیقش یہ تو وہی ہے نا جیسے ہی کہتے ہیں سیمین سانسکرتیک سانگھن تھا پھر اس میں سے پی ای فائی بن گیا اب پی ای فائی ویسا تھا ایسی پی آئی بن گیا چلیے بس یہ بات کہتے ہیں تو چہرے بدل لینے سے فطرت نہیں بدل جاتا چلیے آپ نے 73 سیکنڈ میں اپنی بات رکھی میں چیزہ روک کرتا ہوں راج کمار بھاٹی کا ساتھ سیکنڈ کا وقت آپ کا ہے راج کمار بھاٹی آپ کے نیتا کھلے شادف جنہ کو پہلے ہی آزادی کا نائک بتا چکے ہیں تو آپ تو کانگریس سے 100% سہمت ہوں گئی جو کانگریس نے اب رلائے رکھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں اس ویشے کے اوپر سیکنڈ کا وقت آپ کے پاس ہے آپ کا انٹریسٹ اس میں زیادہ آگے ہم کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں ہم تو دیش کے سبھی ناغریکوں کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کی سبھی پارٹیاں راجنیتک مدوید اپنی جگہ ہیں چناؤ لڑتے ہیں تو ہم نے سامنے لڑتے ہیں لیکن سبھی راجنیتک پارٹیاں اپنی ہیں دیش کے سمیدھان کے ادھین انہوں نے سپد لیتی ہیں دیش کے کانون کے تحت چلتی ہیں اور سبھی سنگھن دیش کے کانونوں سے بندے ہوئے ہیں اور اس دیش میں دیش کا کانون اور دیش کا سمیدھان کسی بھی ایسے سنگھن کو پرمیسن نہیں دیتا جو کسی سامپردائکتہ بھڑکاتا ہو یا لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہو وہ الگ بات ہے کچھ سنگھن ایسے ہیں جنہوں نے ریشٹیشن نہیں کرائے جنہوں نے اپنے سمیدھان نہیں لکھے جی کوئی سی نیم کانون کو مانتے نہیں جو نیم کانون اور سمیدھان سے اپنا آپ کو اوپر سمجھتے ہیں ان سنگھنوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں لوگوں کو لڑاتے ہیں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر مسلم لکھ خراب ہے تو سودانسو جی صاحب یہ بھی سوال پوچھ لینا کہ پھر انہوں نے سندھ پردیس میں اور بنگال پردیس میں مسلم لکھ کے ساتھ مل کے سرکار ہیں کیوں بنائی تھے واجب سوال ہے آپ کا یہ ایک سوال سودانسو جی صاحب میرا کوئی سوال تو پوچھ رہے دیجئے آپ ایک بات بتائیے سر ایک بات بتائیے علوگ جی نے ایک بات بولی اور ایک اس میں فیکٹ ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ ناکپور میں جب آپ نے اپنا میر بنوایا تھا تب مطلب آپ سے میرا تعلق ہے جنسنگ کے ٹائم کا تب بنایا تھا تب آپ نے مسلم لکھ کا سمرتن لیا تھا تب وہ سیکولر ہو گئی تھی کیا سنیے تب کونسا انجیکشن دیکھایا تھا میں دونوں باتیں اس پرش کر دی رہا چاہتا ہوں پارٹی سے ڈیفیکٹ کرکا آنا جیسے لوگتانترک کانگریس کے بھی ساتھ ہم نے اتر پردیس اترکار بنائی تھی بطب یہ نہیں کانگریس نے ہم کو سمرتن دیا تھا وہ اس سمائے کانگریس کے بیدھائک الگ ہو کر الگ ہو گئے تھے جن بسپا بھی بنی تھی تو بسپا نے ہم کو سمرتن نہیں دیا تھا جنتہ دل بھی ٹوٹ کی آیا تھا ہمارے ساتھ میں کالیان سنگھ جی کی سرخط آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تو خراب تھی لیکن اس کے لوگ بڑھے آتے ابھی انہوں نے بولا نا پارٹی تو ہندو ہے وہ کہتے ہیں ویدھائک تو ہندو ہے تو مسلم لیگ پارٹی ہے ویدھائک ہندو ہے مگر میں مزیدار بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو اس کی بات کہہ رہے ہیں آج مسلم لیگ کے ساتھ ہے یا نہیں سریں مسلم لیگ سامپردائیگ نہیں ہے ابھی بہجی تانک ابھی ان کے واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا نا چھوٹی بات اب بڑی بات بتاتا ہوں ان کی نظر میں مسلم لیگ سامپردائیگ نہیں ہے یا ابھی بہجی تانک پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ سرکار بنا چکے وہ سامپردائیگ نہیں ہے بنگال میں پیرزادہ عباس صدیقی فرفرا شریف کے گدی نشی کے ساتھ چناؤ لڑ چکے وہ سامپردائیگ نہیں ہے ان کی نظر میں آئی ایس آئی ایس اور پاکستان کے جھنڈے دکھنا دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ نہیں ہے ان کے لئے زاکر نائک سانتی کا مسیحہ ہے حافظ صاحب ہے اسامہ جی ہے اسرت بیٹی ہے برہان مانی بھٹکا ہوا نوجوان ہے افضل حرات کا مارا ہے یاکو مینن کی جو ڈیشن کے لئے گئے اسی لئے مسلم لیگ سامپردائیگ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں آپ کا آلوک شرما راشتے سویم سے وقت سنگ کومنل ہے اور مسلم لیگ سیکلر ہے مطلب ایک سر سر آپ کو آگے موقع دوں گا مسلم لیگ سیکلر ہے میرے کو ایک سوال کا جواب دیجئے مسلم لیگ سیکلر ہو رہی ہے اور آر ایس ایس کومنل ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ جو شریعہ قانون کے پکش میں کھڑی رہی اس کو آپ سیکلر کہہ رہے ہیں چند ووٹوں کے لئے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انیس سو اکیانوے میں اس مسلم لیگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو بجرنگ دل اور بجرنگ بلی کی جس طرح سے ایک بنا دیا تھا بی جے پی نے اسی طرح سے پرانی والی مسلم لیگ اور اس کو ایک بنا رہے ہیں آئی ایس ای تو پتھان کورٹ میں جانچ کرنے آئی تھی تب وہ تو بہت بڑی دیش بقت ہو گئی تھی اور آئی ایس ای کے لوگ جب یہاں پر پتھان کورٹ سے واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر جو بھی کچھ ہوا وہ بھارتی فوجیوں نے کیا تب وہ ماسٹر سٹوک تھا آمیت شاہ جی کا دیش کو الجھائیے مت ان چیزوں کے اندر آج دیش پوچھ رہا ہے منیپور کیوں جل رہا ہے دیش پوچھ رہا ہے جو پہلوان بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا کیا ہوگا کب ہوگا پوسکو ایکٹ میں وہ ویکتی باہر کیوں آپ لوگ تمام نون ایشیوز کو ایشیوز بناتے ہیں آپ نے پوچھا آر ایس ایس کیا ہے جس سنگٹھن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آج تک اپنا وہ ریجسٹریشن کرا سکے اس کا ایک کوئی سمویدھان ہو اس کا ایک ریجسٹرڈ کوئی آفیس ہو مجھے نہیں لگتا اس پر مجھے کمنٹ بھی کرنا سکے ایک بات بتائیے راہل گاندی زیادہ دور درشی ہیں یا پنڈت نہرو جواب دیجے میں سمجھتا ہوں اپنی اپنی میں اب کسی کو کمپیر دو ویکتی ہوتے ہیں دو سگے بھائی ہوتے ہیں کسی کی ایک سگے بھائی نہیں ہے دور درشی تا میری نظر میں کئی ایک ویکتی دور درشی زیادہ ہو سکتا ہے سنیں نہ بھائی پنڈت نہرو زیادہ بڑا دور درشی آپ ہی پوچھیں گے آپ ہی جواب رکھیں گے میں تو سوال پوچھوں کوئی بات وہ سوال آپ قائج کے اس کو لینا دینا نہیں ہے پنڈت جوہرلان نہرو جتنی دور درشی تا جتنی لیے لمبے سمیں پی ایم رہے جب راہول گاندھی اتنے لمبے سمیں رہیں گے پی ایم تب اس کے کمپیریزن کر سکتے ہیں سوال کو پوچھئے آپ تو پوچھ کے کم سے کم میں کہ دو لوگوں کا کیا کمپیر کرنا چاہیے پی ایم بننے پہلے کون دور درشی تھا ارے بھے چھوڑیے نا پی ایم بننے سے پہلے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرے جو یوہ ساتھی بچے بیٹھے ہیں وہ بھی تعلی بجانے سے پہلے سوچ انہیں چیزوں کی گمبیرتا کو چار لوگ بی جے پی کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے بیچ میں وہ تعلیہ بجوانی شروع کر دیتے ہیں باپا ساتھ میں مددے کے اوپر ٹھیک اب مددے کے اوپر آتے ہیں اور میں نے یہ سوال کیوں پوچھا کیونکہ بار بار میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ پنڈت نہرو زیادہ بڑے دو درشی ہیں یا راہل جی زیادہ دو درشی ہیں کیونکہ پنڈت نہرو اس مسلم لیگ کو جس کو راہل گاندی سیکولر کہہ رہے ہیں اس کے ویرود میں تھے کیونکہ یہ مسلم لیگ شریعہ قانون کے پکش میں تھا اس لئے ویرود میں تھے اور یہ فیکٹ ہے اتحاسک فیکٹ ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کوئی کہیں جا کے ویریفائی کر لے چیک کر لے بڑے سارے فیکٹ چیکر سے اس دیش میں گھوم رہے ہیں وہ بھی چیک کر لے میرا نیوید ہے نا اور فیکٹ چیک کر چیک کرنے کے بعد اس کو ٹویٹ ضرور کریں اب میں سدان شروعہ آپ کی بات آتا ہوں دو چیزیں ہیں کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر بولا تو بولا اور کانگریس ان کے ساتھ ہے کوئی ڈھکی چھپے تو ساتھ نہیں ہے کھل کے ساتھ ہے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کانگریس جب فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہی ہے اس پورے ویشے پر ہو سکتا ہے کانگریس نے کرناٹک سے ایک بڑا سبق لیا ہو کرناٹک میں کانگریس کو ایک بڑی جیت ملی ہے اور اس سے ایک سبق لیا ہو کہ کھل کے کھیلنا چاہیے کئی مددوں کے اوپر اور شاید اسی کا پارٹ ہے جس میں جی ڈی ایس کا پردک شیپ ہو گیا جس میں گھٹ بندن میں ان کے ساتھ ہے اس میں کوئی سمسیا کی بات نہیں ہے اور وہ گھٹ بندن کی اڈوچھمتا ہوں کے ساتھ وہ مہراشت میں سبسینہ کے ساتھ گھٹ بندن میں ہو کیرل میں مسلم لیگ کے ساتھ گھٹ بندن میں اتنا سندر سمائیوجن کرنے کی چھمتا اور اس کے بعد وہ سیکولر بھی ہیں مگر مہتپون بات چاہ ہوتی ہے گھٹ بندن میں ہم بھی تھے دلوں کے ساتھ دوسرے دل کے پروکتہ نہیں بن جاتے تھے راہل گاندھی جی ابھی کہہ سکتے تھے نا مسلم لیگ کا سوال مسلم لیگ والے سے پوچھئے وہ ہمارے الائنس پارٹنر ہیں ایم نوٹ بائی سپوکس پرسن اب مسلم لیگ مگر سوچیں سدھانچو ترویدی کی اگارڈنگ نہیں چل سکتے نہیں نہیں میں نے مگر دل میں ایسی اومنگے ہلورے مارتی ہیں جیسے ہی مسلم شبد آ جائے تو اپنی طرف سے نہیں 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 بالکل سیکولر ہے پکہ سیکولر ہے یہ بولنے میں ان کو کوئی جھجاکی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ دوسری پارٹی کے پروکتہ کیوں بن جاتے ہیں اپنی پارٹی دیفنڈ نہیں کر پاتے ہیں چلے نپا میں رجائی کا پیڑ باندھیں وہ ان کی سٹی ہو گئی ہے اور آپ نے ایک بات پوچھی تھی راحل گاندی جی کی دور درشتی زیادہ ہے نہرو جی سے نہرو جی نے اتنی دور دور جا کے دیش کے بارے میں ایسے اناپ شناب بیان نہیں دیئے تھے جتنے راحل گاندی جی دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دور سے جا کے بیان دینے کے معاملے میں راحل گاندی جی ان سے آگے ہیں جی میں اب آپ کے پاس آتا ہوں ایک سوال کا جواب دیجئے رسس مسلم بردرہوڈ ہے مسلم بردرہوڈ نہیں رسس تو بوکو حرام ہے سلمان کھرشی جی نے کہا ہے رسس اور تالیبان ہے اور مسلم لیگ سیکولر ہے اب اسی سوال کا جواب مسلم لیگ سیکولر ہے اور رسس بوکو حرام اور مسلم بردرہوڈ جیسی ہے جو بار میں مدد کر رہی ہے لوگوں کی دیکھئے راحل گاندی صاحب کے اوپر مجھے ایک شیر یاد آرہا رہا تو اندوری صاحب کا وہ شیر یہ تھا ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے راحل گاندی جی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے دور درشتہ کی بات کری انہوں نے کوویٹ کے سامنے بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور موجودہ سرکار کو چٹایا تھا تب ہی آپ نے ان کا مذاق بنایا جب تین قانون خلچی بل لے کر آتے ہیں جس میں ساڑھے چھے سو کسانوں کا شہادت ہو گئی تب بھی انہوں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ ہوتا ہے دور درشتہ جب آپ نے نوٹ بندی کر کے آسنگٹی چھتر کو برباد کر دیا تب بھی انہوں نے آپ کو چٹایا تھا اس کے بعد ابھی آپ دیکھئے مہیلہ سرکشاک اوپر بھی آپ کو چٹایا جا رہا ہے لیکن سود لینے کو تیار نہیں ہو رہی اور سیکلورزم کی صاحب آپ بات کر رہے ہیں مہبوہ مفتی کے ساتھ گھڑ بندن کرنے والی آپ کی سرکار جو آتنگوادیوں کا سمرتن کرتی ہے اکالی دل کے ساتھ آپ کا گھڑ بندن تھا جو خالستان کا سمرتن کرتی ہے اور سیکلورزم کی صاحب بات کرتے تو بتائیں اٹل بیاری واجپائی جی اچھے نیتا تھے پردان منتری جی تھے یا مانی نیدر مودی صاحب جو ہے اچھے پرائی منسٹر ثابت جواب 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 اب یہ دیکھیں سوال بھاری پوچھ لیا ہے دیکھیں سالیہ بھئی سوال کے لیے جی 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 انہوں نے رہت اندوری کا شیر بولا تھا نا جو میرے دل میں ہے بس وہی صداقت ہے سبھی کے دل میں تمہاری زبان تھوڑی اس کے آگے کھلائی نہیں یاد ہے جو راہل گاندی کھیل کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے جس آج سے آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بات کہہ رہا ہوں آپ نے کہا اکالی دل خالستان کے ساتھ ہے تو آج تو اکالی دل کس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ سنیے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنائی میں چنوتی جب پوچھتا ہوں جب محبوبہ مفتی ہمارے ساتھ تھی ایک بیان دکھائیے جو انہوں نے بولا ہو جب تک ہماری سرکار تھی محبوبہ مفتی کے ساتھ ہماری سرکار رہتے ہوئے ہم نے حریت نیتاؤں سے بات نہیں کی ان کو پاکستان سے بات نہیں کرنے دی ان کے اوپر ایک ایک اور سوال پوچھا سوال کا دوسرا بات پوچھا سوال پر بچ کے بتے کے لیے میں نے پوری پوری بات بتا رہا ہمارے زمانے کا ایک بیان دکھائیے جو محبوبہ مفتی نے بولا ہو کہ ہمارے زمانے میں سنیے وہ پریس کانفرنس جا کے چیک کر لی جائے محبوبہ مفتی نے یہ سنٹنس بولا کہ اگر آپ آرمی کے اوپر پتھر پھیکیں گے تو سمجھئے آپ دودھ ڈبل لوٹی لینے نہیں جا رہے ہیں آپ کو سیکونس سامنا اور دوسری بات ارے بھائی سنیے تو ارے بھائی میٹھا کڑوا نہیں ارے آپ تو سنیے میں نے بولا میٹھا کڑوا کڑوا دودھ جو ان کے ساتھ الائنس میں ہوتا تو وہ راکھاتی ہو جاتا جیسے اس کے ساتھ الائنس ختم ہوتا ہے وہ تیج روئی ارمان نکس سال اچھ چھ چھ اب آپ نے پوچھا آج تو گھتار گینگ میں کانگریز میں نے دوسری ارے بھائی وہ کہانی بڑی پورانی ہو گئی جس سمجھ سنیل گاوزکر چیتن چوہان چلائے کرتے تھے اس جم آنے والی بات ہو گئے ارے آپ تو 370 ختم 35 ختم پورا معاملہ ہی پھر نس کر دیا گیا آپ تو غابی nya اپریس이에خواہ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مسلم لیگ میں بھی سیکلر نظر آتا ہے صحیح بات ہے فر فورہ شریف مرے سدیکอย میں بھی مسلم لیگ میں اور سب میں شانتی نظر آتی ہے تو آپ مغی Provider مجھے صرف ایک چیز بتا دی دیا اس دیش میں کیا سنگ کے علاوہ آپ کو اور کوئی کامیلنر آتا ہی نہیں کیونکہ سنگ کو تو اور تو کوئی نہیں مانتا صرف آپ ہی مانتے ہیں لیکن سنگ کو لے کر ان کی ٹپنی اتنی تیکی ہے جو اس دیش کے لئے کام کرتا ہے پچھلے سو سال سے لگاتا راستر بکتی کی بات کرتا ہے دیش کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے ایک تھا کھنڈتا کی بات کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے سنگ پرموخ نے بھی لگاتا ہے اس بات کو کہی ہے لیکن اس دیش کو جو توڑنے کی بات کر رہا ہے جو دیش کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے باتنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کے لئے سیکیولر کیسے ہو سکتا ہے جی جی اس سوال کا جواب وہ کو حرم ہے رسس مسلم برادرہود ہے اور مسلم لیگ سیکیولر ہے مجھے لگتا ہے آپ کا ایجنڈا وہی ہے وہ کو حرام کسی نے کہا نہیں کہا سنیں بھائی سنیں نا ایک بات آج کا آج کا وشے وہ نہیں ہے مودی صاحب نے کس کس کے لئے کیا کہا آج کا وشے نہیں ہے لیکن میں کیول یہ جانتا ہوں بک کے بعد چھے لڑکے جنہوں نے ان کے گھر کے باہر آگ لگائی وہ کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے اور چھے کے چھے جیل میں ہیں آج بی جے پی ان کی فرصت لینے نہیں گئی ہے نینی تال جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہندو مسلمان کرو ان چھے بچوں کا پوری طرح سے بینڈ بجاؤ ان کے ماں باپ رو رہے ہیں مجھ سے ملے تھے ان کے ماں باپ آج سے دو ڈیڑ سال پہلے جب ہوا کہ ہمارے بچے تو گئے کون کون سی دھارہیں لگ گئے ان پر بی جے پی کے سرکار تھی ان کو بھی نہیں بچایا یہ کیول ہندو مسلمان بی جے پی کو بچانا چاہیے تھا آگ لگانے والوں بی جے پی کو بچانا چاہیے تھا پہلے بچانا چاہیے تھا میں پھر کہوں گا میں مجھ بچانے سے تات پر آگ لگانے سے روکنا ہے آپ کے لوگ اگر کسی کے گھر پر جا کر آگ لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پوری طرح سے بھاجپا سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ ان کے ماں باپ میں ربطہ کھائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جیل میں ہیں اور آج بھاجپا ہماری مدد بھی نہیں کرے کہ وکیل مل جائے سوال یہ ہے سوال یہ ہے آپ نے بولا آپ کے سنگٹھن سے جڑے لوگ کسی کا گھر جلا دے تو مدد کرنی چاہیے ایسے حالات کیوں پیدا کیا کہ آپ کے سنگٹھن کے لوگ کسی کے گھر کو جا کر جلائیں اب مجھے کیول یہ بتائیے جو وچاردھارہ ہے خراب جو divide and rule کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ چھے لبچے جیل میں ہیں مسلم بردہ روڑ راہل گاندی نے بولا تھا 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ آلوک شرما راجکمار بھاٹی ابھی سودانشو بھائی نے گفتار گینگ کی بات کی گفتار ایک روڑ ہے شرینگر میں وہاں میٹنگ ہوئی اس کو گفتار گینگ تھا اور وہی گینگ پورا ہم موڈی صاحب کے ساتھ سیون ریس روکرس پر کھڑا ہوا تھا چائے پی رہا تھا تب وہ گفتار گینگ نہیں تھا ایک منٹ سنیں بھائی سنیں نہ بھائی سپا کے ساتھ بنائی سرکار بسپا کے ساتھ بنائی نیشنل کانفرنس کے ساتھ سرکار بنائی پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنائی کس کے ساتھ سرکار نہیں بنائی اکالیوں کے ساتھ شیو سینہ کے ساتھ سب کو پیٹھ میں چھوڑا گھوپ کر چل دی کیا جس دن محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ ترنگہ اٹھانے والا نہیں ملے گا کیا اس دن انہوں نے سمرتن واپس لیا تھا وہ اس کے بعد کہا تھا سمرتن کے بعد کہا ہے سرکار گرنے سے سات مہینے سات مہینے پہلے سرکار گرنے کے اسٹیٹمنٹ آئی تھی لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ڈیٹھ چیک کر کے دے دوں گا میں آپ کو میں بھٹوں گا اس جس کو اگر اچھا ہے واپس ساتھ تھی سنیے میں کیول یہ کہنا چاہوں گا پہلے کی مسلم لیگ الگ تھی اس کے ساتھ بھاجپا کے لوگوں نے سنگٹنگ پوری طرح سے ملایا سرکاریں بنائی ورطمان کی مسلم لیگ کے ساتھ بھی کیا اٹل بیہاری واجپی جی نے اس کے منطری کو بھیجا بھی آج تک اس کی مانتہ بھی ہے اڈوانی جی ایک پر سنیے یہ بھارت میں مسلم لیگ بنی اس کا دیکس کون تھا محمد اسماعیل محمد اسماعیل کون تھا تو جنہ کا رائیٹ یہ بات پندیت نہیں ہے یہ پاس پندیت رہو کی پرمانی کے بھائی اسی اسماعیل کا لڑکا 1962 کی لڑائی میں کتنا گھائل ہوا تھا چائنہ سے لڑتے ہوا آپ کو پتا ہے کیونکہ ہندو مسلمان کرنے یہ جانکاری ہے ہی نہیں ابھی جگ پتہیے نہ کون تھا جانکاری دیجئے لوگوں کو 62 کے یودھ میں وہ پورا گھائل ہوا نام اس کا میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن میرا فیکٹ صحیح ہے جی کیسے دانچو تیس سیکنڈ دین راج کو پر بھائی دیکھیں اگر اس ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کہے تو میں یہ بھی کہوں گا آج ہی اپنے کیسے انڈیا نیشنل کانگریس کہتے ہیں تو جنوری 1979 میں کانگریس آئی کے روپ میں ریسٹرڈ ہوئے تھے جب دیوراج عرص اور وہ کانگریس یو اور کانگریس او کانگریس جگجیون رام الگ ہوئی تھی کانگریس عرص الگ ہوئی تھی 1942 میں جو ہوا تھا نی نی وہ تو اس لیے مگر مسلم لیگ میں جو تھے اس سے کیا فرق پڑتا وہ تو بات میں ایلگ ہے مانیور اتنا جو آپ لوگ بچنے کا پریاس کرتے ہیں اور میں تو صرف ایک سیمپل سی بات کہہ رہا ہوں ارے بھائی ایک بار ایمانداری سے کہہ دیجئے مسلم لیگ سامپردائی ہے اس میں کون سی سمسیہ ہے ہاں ان کے دم پر روڈ ڈس اور سب باتوں کی بات میں ابھی لیٹس بتا رہا ہوں جون دو ہزار تیرہ کانگریس مسلم لیگ گڑ بندن سرکار تھی کیرل میں بیس ویدھائک تھے مسلم لیگ کے انہوں نے ملہ پورم کی جلا پنچائت نے پرستاو پارت کیا کہ چونکہ ملہ پورم اب مسلم باہو لے ہو گیا ہے وہاں ستر پرچیت یادی مسلم ہو گئے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کی آیو جو اٹھارہ سال تھی اسے گھٹا کے سولہ سال کر دیا جائے اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کی سرکار نے کیرل میں پرستاو پارت کر دیا جون دو ہزار تیرہ میں ہاں ٹھیک ہے مسلم لڑکیوں کے لیے شادی کیے سولہ ہوگی جو کہ سمیدان ویروت تھا بعد میں بوال مچا تو اس آدیش کو ویڈراؤ کیا یہ تو لیٹسٹ ہے یہ بھی سیکولر ہے یہ سیکولر ہے کی کاملنٹ ہے پانچ سیکنڈ مجھے لگتا ہے لڑکی کی آیو کیا ہو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو پہلے سے ویواد ہوتے رہیں ایک ویقتی ایک ویقتی کہتا ہے کانون کیا کہتا ہے ایک منٹ بیس ہونا چاہیے ایک ویقتی کہتا ہے اٹھارا ہونا چاہیے اور دسکشن سنیے نہ بھائی جارہا دسکشن کے بعد ہی کانون بنتے ہیں کیا 21 ورز جو ووٹنگ رائیٹس تھا اس کو اٹھارا کیا گیا تو کیا غلط ہو گیا وہ الگ مشہ ایک دونوں الگ مشہ مسلم علاقہ اگر ایک ہو گیا مسلم بہول ایک علاقہ ہو گیا وہاں لڑکیوں کی عمر سولہ سال کی شادی کی عمر کر دی گئی وہ ایک کومینل اشیو ہے سر آپ اس کو مکس کر رہے ہیں اس دیش کے اندر ہندو کوڈ بل ہے کے نہیں کیا وہ کومینل ہے ہاں بتا رہا ہوں نہیں نہیں آپ مجھے بتائیے مسلم کی شادی کی پرمپرائیں الگ ہیں ہندووں کی الگ ہیں تو کیا یہ کومینل ہے کومینل ہے کیا یہ مسلم پرسلل لاؤ بورڈ کومینل ہے نہیں مجھے نہیں پتا کومینل ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہندو کوڈ بل کومینل ہے کی نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مجھے کیول یہ بتا دیجئے کہ اگر ہندو کوڈ بل ہندووں کے لیے ساری پرمپرائیں الگ ہیں اور ہندووں میں ٹرائبلز کے لیے الگ ہیں تو کیا کومینل ہو گیا ٹھیک ہے ستانچو پندرہ سیکن بھائی آپ جا کے چیک کریے گا یہی جو محمد اسمائل تھے انڈین یونین مسلم لیگ کے پہلے ادھیکش پوروورتی جنہ کے ششے انہوں نے ہندو کوڈ بل بھی لائے تھے نہرو جی اور مسلم پرسنل لاؤ بنوایا اندرا جی نے اور دونوں ہی ان کو نجر نہیں آتے پر انہوں نے مارچ 1954 شاید 10 یا 11 مارچ کی جا کے ڈیبیٹ نکال کے دیکھ لیجے راجعصبہ میں یہی محمد اسمائل بولتے ہندو کوڈ بل پر بولتے سمائے کہ میں نہرو جی کا بہت آبھاری ہوں کیوں نے اس کوڈ بل میں مسلمانوں کو الگ رکھا ہے تو ہماری جو شریعہ کے حساب سے روایتیں ہیں ان کا انہوں نے سممان کیا ہے ہمارا الگ طریقہ بنا رہنا چاہیے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں یہ سیکولر تھا نا میں واپس ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ دونوں راجعصبہار جی کو سائیڈ کر رہے ہیں جانتے ہو ہندو کوڈ بل کیا تھا اس کا ہندووں سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کا نا ہندو دھرم پرمپرہ سنسکرٹی سے کوئی مطلب نہیں تھا کیول ہندووں پر تھوپنا تھا مسلمانوں پر الگ رکھنا تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہندو کوڈ بل نام دیا گیا تاکہ مسلم کرسیان وہ سب اس سے الگ رہے ہیں جی 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 ارے بھائی پرمپرہیں سب کی الگ ہیں میرا کہنے کا ہے پرمپرہ سب کی سمجھ یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا کانگریس اور بیجی بی کو سمجھنا پڑے گا لیکن یہ پرمپرہ بھی غلط ہے کانگریس اور بیجی بی کسی تیسرے پر جانے نہ دے تو راجکوار بھاٹی جی کے لئے ضرور سالیاں بھئی کافی جرسے انتظار کر رہے ہیں بھاٹی جی اب آپ مجھے بتائیے یہ آر ایس ایس تو آپ سب لوگوں کے لئے کومنل ہے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا کیا مسلم لیگ سیکولر ہے آپ اس سوال سے لگاتار بچ رہے ہیں بڑے سائرانہ انداز میں آپ کی ڈیویٹ چل رہے تھے ایک شیر رہت اندوری کا انہوں نے بولا پھر ایک آپ نے بولا تیسرا اس سے آگے کا میں بول دیتا ہوں ارے باب باب انشاءد 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 وہیں سے شروع کرتا ہوں میں اپنی بات سندربیت ہے وہ ایسا نہیں بینہ سندرب کے نہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہندوستان سب کار میں بڑی ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو ہے امیش جی مجھے پہلی بار جانکاری ہوئی ہے مجھے جانکاری نہیں تھی کہ مسلم لیگ نے شریعہ کانون ان کی مانگ کی تھی اگر کیتی تو میں اسے کمینال مانتا ہوں اگر کوئی ہندو راست کی بات کرتا وہ بھی کمینال ہے اگر کوئی سریعہ سا دیش چلانا چاہتا وہ بھی کمینال ہے یہ دیش بابا صاحب کے لکھے ہوئے سمیدان سے چلے گا ہم سب کی آستہ سمیدان میں انہیں چاہیے کیونکہ وہ دنیا کا ایک سروسے سمیدان ہے اور اس سمیدان میں ہر ناغریک کے لیے جواب ایک پہلا ایسا موقع ہے جس میں سیدھے سوال ہوں گے تو کی میرا آج مول سوال یہی ہے کیا مسلم لیگ سیکلر ہے یہ بات بہت بہت پون ہے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں